آگے اب دیکھیں آخر سے چلے آرہے ہیں اگر اگلے والے اس طرح سے آگے آج مباشر ایک مومنہ کی درخواست ہے انہوں نے لمبا سا خط لکھا ہے ان کی بہن کو کینسر ہے اور ان کے لئے دعا کی درخواست کی ہے اسی طرح سے ایک مومن ہے جن کے اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے کل نہیں پر سے انہوں نے بھی درخواست کی ہے چونکہ مسائب کے بعد بہت مشکل ہے مجلس کے بعد بہت مشکل ہے وہ پھر مجلس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے چونکہ مجلس کے فوراں بعد ماتم جو کی مجلس ہی کا حصہ ہے تو اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ بات میں مجلس تھنڈی ہو اور ماتم شروع ہو اس لئے پہلے ہی سے آپ سارے مومن و مومنات جو بیمار ہیں اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پر معصوم کی دعا شریک ہے اس بنا پر سب ملکے ہم آئے کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی عظمت و عظمت و طہارت و ان کا مقام و بلندی کا واسطہ دیتے ہیں کہ پرودگار عالم ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور مومن و مومنات جو بیمار ہیں انشفاء کامل و عجلات آپ فرمائے خاص طور سے جن کے لئے درخواست کی گئی ہے پانچ مرتبہ کریمہ کی تلاوت کی جگہ خدا آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان معین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المقردہ دعاق و یکشف السوک امم یجیب المقردہ دعاہ و یکشف السوء باوزی بلند سلوات بجائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسي نعمه العدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وغث الفتن الذي ليس لصفته حد وحدود ولا نعت موجود ولا جل موندود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتدأ بالسخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على اشرف الولین والآخرین خاتم النبیین الذي دنا فتدلا فکان قاب قرسین ودنا حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابل قاسن حمد وعناله اللہ تيبین لاتھرین الغر المیامین المحجلین الَّذِينَ ذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَخْخَرَهُمْ تَتْهِرًا اللہ کے سلام حمد والعمالiras واللعنت الدائمہ على عدائیہیں مجمعین من اولیوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدین و بعد فقد قال الحکیم کہمل extract اور مرحبہ devoir امر حسل ؟ موسیقی موسیقی دو بہت بڑے جیل خدر علماء کی گفتگو کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں دونوں اتفاق سے دو بڑے مکاتب کے ٹاپ کے نمائندے ہیں ان کا قول ہر مکتب کے لئے ان کا قول چونکہ قول قرآن اور قول معصوم ہماری طرف سے عالم نقل کر رہے ہیں تو اس بنا پر ان کا قول حجت ہے اور دوسری طرف سے اس لئے کہ وہ اس ادارے کے سروراں ہیں جو مکتب اہل سنت کی آخری درسگاہ ہے اور وہی درسگاہ ہے جس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ درسگاہ بزات خود مرجے نہیں ہے بلکہ وہ اشخاص جو اس درسگاہ میں ہیں وہ مرجے ہیں تو اس بنا پر اس مکتب کے آخری مرجے کی گپتگو ہمارے مکتب کے ٹاپ کے مراجع کی سطح سے نیچے اور طلبہ کی سطح سے بلند ہمارے گویا یہ یہ عرض کروں کہ ہمارے مکتب کے دھرمیانی عالم اور اس مکتب کے آخری عالم کی گپتگو ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا ہمارے مکتب کے آخری مرجے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں جیسے آیت اللہ خوی ہیں جیسے آیت اللہ خمینی ہیں جیسے آیت اللہ گلپایگانی ہے آیت اللہ بلحسن اسبانی ہے میری آپ کی زندگی کے آخری جو آتھارٹی ہے ہمارے ہاں یہی ہستیاں ہیں آیت اللہ سستانی ہے آیت اللہ خمینی ہے یہ آخری ہستیاں ہیں اور چونکہ جو آیت اللہ سید شرف الدین مصوی رحمت اللہ علیہ سید بزرگوار کی اگرچہ تقریباً پچاس سے زیادہ ان کی کتاب ہے ان پچاس میں سے ایک ان کی یہ کتاب ہے انس والاشتحاد کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے اور وہ کتاب بھی بہت اہم ہے اور بلکہ میں نے سوچا تھا کہ اس پر جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس پر گبتگو ہو کہ خطہ اشتحادی کیا ہے چالیس ہزار مسلمان قتل عام ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ ام المومنین نے اشتحادی خطہ کی اور ایک لاکھ کے قریب مسلمان جنگ سرفین میں قتل ہو جائیں اور یہ کہا جائے کہ معاویہ نے خطہ اشتحادی کی مالک بن نویرہ کو قتل کر کے نعوذ باللہ اس کی اہلیہ کے ساتھ جبر کیا جائے اور جب پلٹ کا آئے تو عمر کہہ دے او وکر سے اسے قتل کر دو اور او وکر کہہ دے کہ نہیں انہوں نے خطہ اشتحادی کیا یہ کونسی خطہ ہے جس کی جس خطہ کے پردے میں قاتل و فاسق و فاجر کو تحفظ فرام کیا گیا یہ کونسی خطہ ہے اگر یہی خطہ جو قاتل کو پناہ دے اور پھر مشتہد بھی ہو تو اسی سے آپ اس مکتب کو دیکھئے کہ جس مکتب میں مشتہد خالد بن ولی جیسا شخص مشتہد ظاہر ہے خطہ اشتحادی اسے کہتے ہیں جو مقام اشتحاد میں مشتہد خطہ کرے تو جس مکتب کا مشتہد خالد بن ولی ہو اس مکتب کی حقیقت کو خود آپ سمجھ جائیے اور کہا بھی کس نے حضرت ابوکر نے کہا پھر دونوں نے بھی خطہ اشتحادی کیا یعنی ابوکر کا اشتحاد یہ کہہ رہا تھا کہ خالد بن ولی نے اشتحادی خطہ کی ہے اس کو بچایا جائے عمر کا اشتحاد یہ کہہ رہا تھا نہیں یہ واجب القتل اس کو قتل کیا جائے یہ عجب اشتحاد ہے یہ ہے اشتحاد اس اشتحاد کے اوپر مجھے پورا عشرہ اسی اشتحاد پر پڑھنا تھا انشاءاللہ جو تیسرا چوتھا عشرہ جو یہاں ہے اس کا انوان یہی ہے میں انشاءاللہ حسب وعدہ اس پر پوری کوشش کروں گا کہ اسی پر عشرہ پڑھوں سفر کا پہلا عشرہ جو حسب سابق یہی پر ہے تو اس میں میں اس پر صرف اسی انوان پر گھتگو ہوگی کہ اشتحاد کیا ہے مشتہد کون ہے خطہ اشتحادی کیا ہے طول تاریخ میں کس کس نے کیا اشتحاد کیا اور بہت ایسے مشتہدین آپ کو ملیں گے جنہوں نے گناہوں میں اشتحاد کیا بہرام تو ہمیں اس پر ہمیں گھتگو چونکہ اگلے عشرے میں ہے تو اس پر میں اس وقت اتفاق سے مجھے مرہوم مودودی کی کتاب جو خلافت و ملوکیت ملی اور اس کو میں نے جب بغور متعلق کیا تو پھر آغا صاحب کفون آیا میں نے کہا خلافت و ملوکیت کے انوان پر ہم گھتگو کریں گے تو خلافت و ملوکیت کے انوان پر مجھے گھتگو کرنی تھی یہ پانچ مجلسیں اس گھتگو کے چونکہ وہ پوری کتاب جو خلافت و ملوکیت ہے وہ اصل میں میری ایک مجلس میں وہ ختم ہو جائے گی چونکہ وہ ایک ہی مجلس میں ختم ہو جائے گی تو اس بنا پر مقدمے کے طور پر مرہوم نے جو بڑی محنت کر کے زندگی کے آخری ایام میں وہ کتاب لکھی تفہیم القرآن کے بعد وہ کتاب لکھی اور وہ منظر عام پر آئی اور مرہوم کی ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ خلافت و ملوکیت ہے تو ایک تقریر میں اس کو ختم کرنے کے بجائے مقدمے کے طور پر یہ گھتگو آپ سنتے جائے گا آخر میں چونکہ جن آیات کو بنیاد بنا کر انہوں نے کتاب لکھی ہے ظاہر ہے کہ جب ان آیات پر گھتگو ہوگی تو آپ بلکہ دو جملوں کے اندر آپ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے دو جملوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مشکل کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک روایت میں پیش کروں گا اسی کتاب سے اس اس روایت کے نقل کرنے کے بعد اس خطبے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتابوں میں اپنی کتابوں میں اس خطبے کے جس کا نام حسام ہے خطبہ حسام تبرین کامل التواریخ کے صاحب نے اسی طرح سے مفسرین نے آئے معدد کی تفسیر میں زمغشری نے تفسیر کشاف میں حوالے اور صفحے میں ابھی بتاؤں گا تفسیر کبیر میں آئے معدد کی تفسیر میں مفسرین نے معرخین نے محدیسین نے اس خطبے کو دیا ہے اور اس خطبے کو سننے پڑھنے سمجھنے کے بعد اسے خود اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد اور پھر بھی انسان اسی مقام پر رہے ہل کے نہ دے تو اس کے معنی ہے کہ ہدایت ایک لطف ہے جس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے ہدایت ایک لطف ہے جس کا تعلق بہت زیادہ پڑھنے سے نہیں ہے بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہاں آتے ہیں جو صرف گبتگو کو سنتے ہیں خود رات کو سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑیں ہور کی طرح پلٹ آتے ہیں ہور کی طرح سمجھ میں آ جاتا تو اکثریت کے ادھر ہونے سے اس اکثریت نے ہور کو تھوڑی روکا سمجھتے ہیں کہ حق کہاں ہور کے مسائب پڑے جا رہے تھے اس کا مجھتے جانی کا واقعہ ہور کے مسائب پڑے جا رہے تھے اتفاق سے جس دن یہ کربلا پہنچے تھے نجب سے پلٹ کے جب کربلا پہنچے تھے تو یہ دن آئیواز گائیڈٹ کے مقدمے میں دیکھئے گا وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر تیجان لکھتے ہیں کہ ہور کے مسائب پڑھ رہا تھا ایک شخص اور ظاہر ہے کہ عراقی لہجے میں خاص طور سے معصومین جب امام پنجم سے لے کے امام حسن عسکری سلام علیہ علیہم تک آئیمہ آئیمہ جب ازاداری برپا کرتے تھے صفح ماتم بچھا کے تو اس میں ظاہر ہے کسی خطیب کسی مرسیہ خان کو بلاتے تھے جیسے کمیت جیسے فرزدق جیسے دیول خدائی اس طرح کے امام حسن سے لے کے امام یازدہم تک دیول خدائی مرسیہ گو شاعر ہے پھر امام پنجم سے لے کے امام حسن تک کمیت مرسیہ گو شاعر ہے ان حضرات کو مرسیہ کے لیے بلاتے تھے جب میں مرسیہ پڑھتے تھے تو خاص طور سے معصوم خواہش فرماتے تھے کہ اس عراقی لہجے میں پڑھئے یہ اس میں ایک عجیب اثر ہے اس میں بہت عجیب اثر ہے آپ سمجھتے نہ ہوں آپ کچھ بھی ایک لفظ بھی عربی نہیں سمجھتے ہوں مگر ان دنوں میں آپ کربلا جائیے تو کربلا میں صرف اس مرسیہ پڑھنے والے کے مرسیہ کو آپ غور سے سنیے تڑپ جائیں گے آپ یعنی وہ لہجہ عیسیہ ہے تو اس لہجے میں ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں اور میں پہلی بار مرسیہ سن رہا تھا ظاہر ہے پہلی بار سن رہا تھا جیسے وہ اس جملے پر آیا کہ حسین کیا میری بخشش ہو سکتی ہے جیسے ہی اس جملے پر آیا تو اندر سے میرے ضمیر نے یہ صدا دی یہ ڈاکٹر تیجانی میرے ضمیر نے یہ صدا دی حسین وہ اس زمانے کا اور تھا میں اس زمانے کا اور ہوں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے مسئلہ یہ کہ ہدایت ایک لطف ہے یہ لطف جس کے شامل حال ہو جائے خدا جس کو مناسب سمجھے اسے ہدایت کر دے اہل البیت کی راہ پر آنا ایک لطف الہی ہے ورنہ آپ غور کیجئے اب جو روایت محترم سلیم البشرا کی خدمت میں لکھ کے بیش رہے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے لکھ کے ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مشکل تو یہی ہے مشکل یہی ہے پھر وہی ڈاکٹر تیجانی کی بات آتی ہے ان کی دوسری کتاب لیاکون امہ صادقین تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے آپ جو تقابل کر آیا دوسری کتاب میں تقابل کر آیا توہید شیعوں کی توہید سنیوں کی قرآن شیعوں کا قرآن سنیوں کا امامت سنیوں میں امامت شیعوں میں خلافت سنیوں میں خلافت سنیوں میں سنت سنیوں میں سنت شیعوں میں جو تقابل کر آیا ان کی دوسری کتاب اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو بھی لطف آئے گا اس کو پڑھنے میں اور دوسرے کو بھی حدیعہ کے طور پر دے دیں ان کو بھی لذت محسوس ہوگی بعد میں روتا رہے روتا رہے مگہ اتداء میں پڑھتے وقت اسے لذت محسوس ہوگی میں ارز کروں کہ اس میں تقابل کر آیا اس میں تقابل میں وہ خود یہی لکھتے ہیں مجھے حیرت ہے وہ سب کچھ جو شیع نقل کرتے ہیں ہماری بنیادی اور اساسی کتابوں میں علماء پرٹن ابھی دیکھئے سلیم البشرا کے خط کو سنیے جب یہ خط لکھ کے بیش رہے ہیں اور اس میں پوری تفصیل سے یہ روایت درس کر کے بیش رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا جواب اس دنیا کے سب سے آخری اور ٹاپ کے ادارے کے محتمیم عمید واس چانسلر سلیم البشرا جواب میں کیا لکھتے ہیں ایک سلوات بجے گا کیا اہل البیت سلوات اللہ السلام علیہم کے لئے میرے اہل البیت کو ایسا سمجھو جیسا بدن کے لئے آنکھیں سر کے لئے بدن کے لئے سر اور سر کے لئے آنکھیں اور سر آنکھوں ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے یہ روایت سرور کائنات کا ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے نہ پیچھے رہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں یہ تم سے خود زیادہ جانتے ہیں یہ روایت پہلے چار دفعہ یہ روایت میں پڑھ چکا مستند ترین بنیادی کتاب ایک ایک روایت کو چار چار پانچ دفعہ اس لئے دوہرانا پڑھ رہا ہے کہ ہر کتاب میں ہر کتاب کے حوالے سے یہ کتاب مستند احمد ابن حنبل میں فلاسفہ پر یہی روایت امام نسائی کی کتاب میں فلاسفہ پر مستدر کے حاکم میں فلاسفہ پر ان کتابوں کی وجہ سے ایک روایت دوہرائی جا رہی تاکہ سامنے والا جا کے پلٹ کے دیکھے تو ان ساری کتابوں میں وہ روایت ان کو مل جائے ارشاد ہوتا میرے اہل البیت کو ایسا سمجھو جیسا سر بدن کے لئے اور آنکھیں سر کے لئے اور سر آنکھوں ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے حوالہ دیکھ لیجئے گا ارباب سنن و احادیث کی ایک جماعت نے جناب ابو ذر سے بسلسلہ احنات اس حدیث کی روایت کی ہے اور سبان نے اپنی کتاب اسافراغدین میں اور شیخ یوسف نبانی نے شرف النبوہ صفحہ اکتیس میں نقل کیا ہے اور بھی بہت سے سقہ علماء نے اسے لکھا یہ حدیث نس سری ہے کہ بس اہل البیت ہی کو اپنا امیر و حاکم سمجھا جائے انہی کے ذریعے حق تک ہدایت پائی جا سکتی ہے اس لئے کہ جب سرور کائنات کی ارشاد فرمانا ہے کہ میرے اہل البیت سر اور آنکھوں کی طرح ہیں بدن کے لئے کیا مطلب اس کا اس کا ساپ واضح یہ حوالے ساپ واضح دیکھتا آنکھوں کے ذریعے سوچتا ذہن کے ذریعے ذہن اور آنکھوں کو ہٹا دیجئے باقی کیا رہ جاتا ہے اہل البیت کو آنکھیں اور سر قرار دینے کے معنی یہ کہ سر میں ذہن ہے سوچتا ذہن سے دیکھتا آنکھوں سے تو آنکھیں اور ذہن کو ہٹا دیجئے باقی کیا رہ جاتا ہے ڈھانچہ ڈھانچے کی قدر قیمت نہیں ہے اگر آنکھیں نہ ہو آنکھیں ذہن تک تصاویر کو منتقل کرتی ہیں ذہن سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے قابل حفظ ان تصاویر کو خزانے میں رکھتا ہے جو ناقابل حفظیں انہیں واپس کر دیتا ہے یہ ذہن کا کام ہے آنکھوں کا کام ہے رنگوں کو تشخیص دینا اشخاص کو تشخیص دینا تو اب آنکھیں بھی اہل البیت سر بھی اہل البیت تو سر اور آنکھوں کو ہٹا کر آپ اسی لئے تو مولای کائنات یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اشار میں دیوان ہے علی کے نام سے جو حضرت کے اشار پر مشتمل جو کتاب چھپیے اس میں جو اپنے اشار میں تم یہ جتنے انسان چلتے پھرتے ہیں ان سب کو انسان مت سمجھو یہ چلتی یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں انناس موتہ مصرہ اس طرح سے انناس موتہ اموات ہیں یہ لوگ جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہے ہیں اس کے باوجود یہ اموات ہیں ان کا شمار زندوں میں نہیں ہے زندہ کون ہے وَأَهْلُ الْعَلْمِ ابونا بہت لمبی وہ ہے نظم ہے حضرت کی ابونا آدم وَالْأُمُ حَوَا وَبَاپْ آدم ہے مَا حَوَا ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت پہنچتے ہیں یہاں پر کہ انناس موتہ یہ لوگ جتنے تمہیں زندہ نظر آتے ہیں یہ مئیتے ہیں ان سب کو زندہ مت سمجھو ان کے اندر جو زندہ ہیں سہی معنوم ہے وَأَهْلُ الْعَلْمِ اَحْيَاؤُ ان میں زندہ صرف وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں یہاں علم سے مراد یہ نہیں کہ ابا قبا پہنا ہوا ہو یہاں علم سے مراد کم سے کم اتنی شناسائی رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں معصوم نے فرمایا جو شخص ان تین سوالات کا جواب رکھتا ہے وہ علم ہے جو ان تین سوالات کا جواب رکھتا ہے وہ علم ہے کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں اتنی سی بات ہر شخص کو سوچنی چاہیے کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے کہاں جا رہا ہے یہ فطرت میں ہے یہ انسان کی فطرت میں یہ تینوں سوالات ایکسیڈنٹ کے ذریعے پہلے بھی دو دفعہ کر چکا یہ مثال ایکسیڈنٹ کے ذریعے بہش ہو گیا اٹھا کے لے گئے آسپٹل آنکھ کھلتے ہی کیا کہتا ہے کون سی جگہ ہے کیوں لے کر آیا ہو کب جاؤں گا انسانی فطرت میں اس کا مکتب و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ان تین سوال انسان اپنا آپ سے نہیں کرتا اور ان کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کو انسانوں سے الگ کر دو تو اب آپ گوھر کیجئے گا یہاں جو روایت اب جو آ رہی ہے مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے میرے اہل البیت کو ایسا سمجھو جیسے سر بدن کے لئے اور آنکھیں سر کے لئے ہیں اور آنکھوں ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے اب ہم یہ بھی ارشاد فرمایا ہم اہل البیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جو شخص خدا سے ملاقاتی ہو اور ہمیں دوست بھی رکھتا ہو خدا اندالم اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا قسم ہے اس معبود برحق کی جس کے قبضِ قدرت پہ میری جان ہے کسی بندے کو اس کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہشانتا ہو کسی بندے کو اس کا کوئی عمل حج زکاة جہاد عمل بمعروب حجرت تلاوت حفظ قرآن کوئی عمل اسے فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچائے گا جب تک میرے اہل البیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو پتہ چلا نماز پر نماز پڑھے جائیے روزے پر روزے رکھتے جائیے حج پر حج کیے جائیے زکاة پر زکاة دیے جائیے اگلی روایت اس روایت کے پہلے حوالے پیش کروں یہ روایت کیا صرف مکتب اہل البیت میں ہے یا مکتب اہل سنت میں تبرانی نے اس حدیث کو اوسط میں درش کیا اور علامہ سیوتیو نے احیاء المیت میں علامہ نبھانی نے اربعین فل اربعین میں اور علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں اسے نقل کیا ذرا سرور کائنات کے اس جملے پر اچھی طرح سوچئے یہ عالم جل قدر ان عالم بزرگوار سے توجہ کی دعوت دے رہے ہیں ذرا رسول اکرام کے اس جملے کو اچھی طرح سوچئے کہ کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانتا ہوں اور خدا را مجھے بتائیے کہ وہ حق ہے کونسا جسے خدا اندعالم نے عامال کی صحت کے لئے شرط قرار دیا مجھے ہی سمجھا دیں آپ کہ وہ کونسا حق ہے جسے تمام عامال کی قبولیت کے لئے شرط قرار دیا وہ حق کونسا ہے وہ آپ مجھے سمجھا دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اب آپ غور کیجئے گا وہ کونسا حق ہے حقوق کو پہچانتا ہو اور خدا را مجھے بتائی کہ وہ حق ہے کونسا جسے خدا اندعالم نے عامال کی صحت کے لئے شرط قرار دیا کیا وہ حق یہ نہیں ہے کہ حضرات اہل البیت کی اتباع اور پیروی کی جائے ان کے احکام پر سر تسلیم خم کیا جائے اور ان کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے اور سواء نبوت اور خلافت کے سواء امامت اور خلافت کے وہ کونسا حق ہو سکتا ہے جس کے اثرات اتنے ہمگیر ہوں لیکن ہمارا ساتھ تو ایسی قوم سے ہے جو تعامل و فکر سے کام ہی نہیں لیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُن یہ آغا کا جملہ اِنَّا لِلَّهِ ہمارا ساتھ ایسی قوم سے ہے جو نہ فکر رکھتی ہے نہ ہوش نہ غور کرتی ہے نہ توجہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُن اس کے بعد شفعیسی کو آل محمد کی معرفت عذاب جہنم سے رہائی اور ان کی محبت پولہ سرات سے گزر جانے کا پروانہ اور ان کی ولایت عذاب سے امان ہے روایت حوالہ شفا کتاب شفا قاضی آیاز کی کتاب صفہ چار قسم ثانی مطبوع حدرباد آستانہ بارہ سو اٹیس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں معرفت سے مراد محض ان کے نام اور ذات اور ان کے قرابتدار قرابتدارانہ رسول سے ہونے کو پہچان لینا نہیں ہے یعنی میرے اہل البیت کی معرفت رکھے بغیر پولہ سرات سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا یہ روایت وہ حوالے اب آئیے وضاحت یہاں معرفت سے مراد کیا معرفت کی دو قسم ہیں ایک مرتبہ شخص کی شناک ایک مرتبہ شخصیت کی شناک شخص کی شناک کیا ہے شناکتی کارڈ پاسپورٹ گرین کارڈ شخص کی شناک فلا ہے فلا ان کا باپ فلا ان کی ما یہاں ما لکھی جاتی ہے یہ ما یہ باپ یہ شخص فلا ملک میں پیدا ہوا فلا ڈیٹ کو پیدا ہوا یہ شخص کی شناک آنکھیں ایسی ہیں اب شاید ناک وغیرہ بھی آ جائے ناک ایسی ہے آنکھوں کے بارے میں خاص طور سے پاسپورٹ پر لکھا ہوا کہ آنکھوں کا رنگ یہ ہے اب تو شیشے آگئے رنگ بدل سکتا کیا کرو گئے بہرحال یہ ہے شناکت شخص کی شناکت شخصیت کی شناکت اس کی ذات اور اوساب کی عظمت بلندی مقام حقیقت حقیقت نفس وہ ہے شخصیت کی شناک یہاں شخص کی شناک کے بارے میں سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میرے قرابتداروں کی اشخاص کو پہچانا جائے یہاں شخص کی شناک شرط ہے اگر شخص کی شناک شرط ہو تو شخص کی شناک بقول آگا کہ ابو لابو ابو جہل امیر بومن کو بہت اچھے تھے جانتے تھے شخص کی شناک شخص کی شناک ابو سفیان بہت اچھے تھے جانتا تھا اسی لئے دوڑ کا آیا تھا کیسے بنو تیم کا ایک شخص جو ہمارے ہاں جارو دیتا تھا خلیفہ بن گیا اور تو گھر میں بیٹھا ہوا امیر المومنین سے مولای کائنات نے کیا فرمایا تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہوا شخص کی شناک تو شخص کی شناک ابو سفیان بھی رکھتا شخص کی شناک ابو لحب بھی رکھتا شخص کی شناک ابو جہل بھی رکھتا شناکت شخصیت چونکہ شخصیت قابل عید اتباع ہوتی ہے نہ کہ شخص لمبا چوڑا گورا کالا یہ قابل اتباع نہیں ہے تقوا جو شخصیت کا حصہ ہے نہ کی شخص کا بلندی علم حیلم شجاعت زہو تقوا فراسط بصیرت یہ ہے شخصیت شخصیت کی شناک سے انسان شخصیت کی اتباع کرتا ہے شخص کی شناک سے صرف جانتا ہے ہاں یہ فلا جگہ پیدا ہو بس تو اب شخصیت کی شناک شرط ہے نہ کی شخص کی شناک تو اب جب شخصیت کی شناک شرط ہے تو کیا صرف پہچان کی حد تک شرط ہے اگر پہچان کی حد تک شرط ہے تو یہ تو کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے کہ میں نے پہچان لیا معویہ کے اشار مولای کائنات کی شان میں عمر آس کے اشار مولای کائنات کی شان میں خود یزید ملعون کے اشار مولای کائنات کی شان میں تو وہ تو جانتے تھے نہیں معرفت حاصل کرنے کے بعد شخصیت کی اتباع شخصیت کی اتباع جب شخصیت کی اتباع شرط ہے تو ایسی صورت میں اب آگے آغاہی کے جملے میں آپ کی خدمت دارس کروں کہ اب پیغمبر اکرم قیامت کے دن موقف ہے شساب سے کسی شخص کے پیر نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری اپنے جسم کو کس کام میں لائے مال کو کن عمر میں صرف کیا اور کہاں سے حاصل کیا ہاں اس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ تین چیزوں کے بارے میں جو اہل سنت اور شیعہ سب متفق ہیں تین چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہر انسان سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی عمر پوچھا جائے گا تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری مال جمع کرنے میں شادیاں کرنے میں کر لی مزاق ہے پھر دو دن کے بعد دوسری شادی تین دن کے بعد سال نہیں گزارا تو غراج ہے کہ کچھ لوگوں کا مشغلہ ہے یہ تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری ہے اپنے جسم کو کس کام میں لائے مال کو کن عمر میں صرف کیا اور کہاں سے حاصل کیا نیز اس سے ہم اہل البیت کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا روایت کہاں سے عرض کر رہا ہوں یہ روایت نقل کی ہے حضرات اہل اگر حضرات اہل البیت خداوندعالم کی جانب سے اس منصف پر فائز نہ ہوتے جو مستوجب اعتاعت و اتباہ ہے تو ان کی محبت کو اتنی اہمیت کبھی حاصل نہ ہوتی اس حدیث کو تبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا اور اس سے علامہ سیوتین احیاء المیت میں اور علامہ نبھانی نے اپنی عربین فیل عربین میں اور نیز اور بھی متعدد علماء اعلام نے نقل کیا ہے اب اگر کوئی شخص رکنو یہ روایت اگر کوئی شخص رکنو مقام کے درمیان اپنے دونوں قدم جمعیں عمر بار نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم ہی میں جائے گا اب آپ ذہن میں رکھئے کہاں ہے یہ روایت اس حدیث کو تبرانی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے جیسا کہ علامہ نبھانی کے عربین فیل عربین میں اور علامہ سیوتی کے احیاء المیت میں مذکور ہے یہ حدیث سابق والی حدیث کی قسم سے اس ذات ذات برحق کی جس کے قبضی قدرت پر میری جان ہے قسم ہے کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانتا ہو یہ روایت اس روایت کی تائید کرتی ہے اب آپ اس روایت پر توجہ دیجئے کہ جو شخص کیا ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان اپنے دونوں قدم جمعے عمر بھر پوری عمر نماز پڑھتا رہا ہے روزہ رکھتا رہا ہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم ہی میں جائے گا کائنات میں جس طرح سے دنوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے مہینوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے تمام سال کے مہینوں میں سے اگچین نا ادتشور انداللہ اثنان عشر شہرن فی کتاب اللہ قرآن کریم خدا کے نزدیک مہینے بارہ مگر آرباعتن ان میں سے چار حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے چار اور خاص طور سے بلخص تین مہینے رجب شابان رمضان یہ سادات ہیں مہینوں میں اور ان میں سے بھی سید شہور ظاہر مہم وارک رمضان ہے اسی طرح سے ہفتے کے دنوں میں سے ہفتے کے دنوں میں سے جمرات اور جمعہ اور خاص طور سے جمعہ سید الایام ہے اسی طرح سے مقامات میں سے بھی بہت سائیسے مقامات ہیں جہاں ایک رکعت نماز کا سواب ستر کے برابر ہے پھر بہت سائیسے مقامات ہیں جہاں ایک رکعت نماز کا سواب ستر ہزار کے برابر ہے اور جہاں اس سے بھی بڑھ کر مقامات جہاں ایک رکعت نماز کا ثواب دو لاکھ کے برابر جیسے مسجد پیغمبر اکرم اور اس سے بھی بڑھ کر خانے کعبہ ہے اور خانے کعبہ میں بھی خاص طور سے کونسا مقام وہ مقام جہاں ایک رکعت نماز تین لاکھ رکعت کے برابر ہے وہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس مقام ابراہیم پر حجر اسود کے بالکل سامنے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں قدم جمعیں عمر بھر نماز پڑے جہاں ایک رکعت نماز تین لاکھ کے برابر ہے وہاں زندگی بھر پیر جمع کے نماز پر نوازیں پڑھ لیں روزے سے بھی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو سرور کائنات قسم کھا کے فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ روزہ رکھتا ہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا پتا چلا نماز کی قبولیت کے لئے کچھ اور شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لئے نماز شرط ہے اور نماز کی قبولیت کے لئے کیا شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لئے نماز شرط ہے نماز اگر یہ نماز قبول ہوئی تو نظر نیاز ماتم رونا دونا زیارتوں پر جانا سب قبول اگر وہ ان ردت اگر یہ نماز رد ہو گئی ردہ ماسوات تمہارے سارے عمل رد کر دی جائیں گے تو جس نماز کی قبولیت پر ہر عمل کا انحصار پتا چلا اس نماز کی قبولیت کے لئے ایک اور شرط ہے وہ شرط کیا جو سرور کائنات کی نماز کے وقت گردن رسالت پر جو سوار ہو وہ شرط نماز ہے اگر وہ صحت شرط نماز نہ ہوتے تو پیغمبر اکرم نماز کی حالت میں گردن پر حسین کو سوار نہ کراتے جہاں شرط صحت نماز رسالت حسین ہوئے مسلمان تیری نماز کی کیا حقیقت یہ بھی ارشاد فرمے بس میں اس روایت کے خاطر میں نے آپ کو زحمت دیئے اس روایت کے بعد میری گپتگو ختم یہ خطبہ ہے سرور کائنات کا یہ خطبہ جسے ہر معرق نے ہر معدیس نے اور عجیبات ہے ہر مفسر نے مالکی شافعی حنفی مفسرین آئے معدد کی تفسیر میں اس خطبہ سرور کائنات کو دیا ہے حوالے میں ابھی عرض کروں گا پہلے سرور کائنات کا خطبہ اور اس کے بعد حوالے ارشاد ہوتا ہے حمد و سنہ درود و سلام سرور کائنات اور ان کے آل پاک پر انبیاء سابقین پر بیشنے کے بعد سرور کائنات نے ارشاد فرمائے جو شخص محبت آل محمد پر مرے گا ذہن میں رکھیے گا جو شخص محبت آل محمد پر مرے گا وہ شہید مرے گا دیکھو جو محبت آل محمد پر مرے گا وہ مقفور مرے گا مقفور سے مرہ بخشا ہوا جو شخص اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے دیکھو جو محبت آل محمد پر مرے گا گویا وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے مرا دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا وہ مومن اور کامل الایمان مرا دیکھو جو محبت آل محمد پر جو محبت آل محمد پر مرا ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیں گے پھر منکر و نکیر جنت کی خوشخبری دیں گے دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا جنت میں یوں سوار کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے خوان کے گھر لے جائی جاتی ہے دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا اس کے لئے قبر میں دو دروازے جنت کی کھول دیے جائیں گے دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا اس کی قبر کو اللہ زیارتگاہ ملائکہ اور ملائکہ رحمت بنا دے گا دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا وہ سنت پر مرے گا دیکھو جو بغضہ آل محمد پر مرا وہ قیامت کے دن یوں آئے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایو سے غلط کی آخر خطبہ تک آپ نے اسی کی توضیح فرمائی یہ خطبہ حضرت کا خطبہ حسام کے نام سے مشہور ہے اور تمام محققین علماء اہل سنت اپنی کتابوں میں اس خطبے کو درج کیا ہے اس خطبے میں آن حضرت نے بہتوں کی تمناوں پر پانی پھیر دیا تھا یہ خطبہ جو صرف اہل البیت کی عظمت کے بارے میں سرور کونین نے ارشاد فرمایا بہت سے جو تمانائیں لیے بیٹھے تھے ان سب کی تمانائوں پر پانی پھیر دیا تھا یہاں پر رکھ میں حوالے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں امام سالبی نے اس حدیث کو اپنی تفسیر کبیر میں آئے مودد کی تفسیر میں جرائر عبداللہ بجلی سے روایت کیا ہے اور علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں مسلمات اس حدیث کو مسلمات سے قرار دے کر اس کو اپنی تفسیر کشاف میں درش کیا ہے اور اسی طرح سے آگے اس عبارت کو آگے چلیے ملا نے اس حدیث کو روایت کی ہے یعنی سوائق محرقہ کے مصنف ابن حجر مکی نے روایت کی ہے سوائق محرقہ باب گیارہ جہاں پر یہ پورا خطبہ دیا ہے تقریباً تین چار صفات پر مشتمل خطبہ دیا ہے اس اب اس خطبے کے بارے میں آپ گوھر کیجئے گا غلط یہ کہ آپ کا خطبہ حسام کے نام سے مشہور ہے اور تمام محققین علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو درش کیا ہے اس خطبے میں آن حضرت نے بہتوں کی تمناوں پر پانی پھر دیا تھا انہ حدیث کے کل مزامین متواتر ہیں خصوصاً بطریق اہل سنت متواتر اور بالاخص بطریق اہل البیت تو اور زیادہ آن حضرت نے آل محمد کے اس قدر فضائل جو بیان کیے اب میں سوال کرتا ہوں ان کی محبت کی اتنی تاقید جو کی ان کی ولایت کو بکر رات و مرات اٹھتے بیٹھتے بیان کیا بیان جو کیا وہ کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرات آپ کے عزیز و قرابتدار تھے کیا اس بنا پر اگر اس بنا پر ہے تو یہاں آغاز حٹک میں اپنی طرف سے اس بنا پر قرابتداروں کی بنا پر ہے تو امیر الممنین تو چاچہ زاد بھائی ہیں حضرت عباس تو سگے چاچا ہیں ایک روایت میں بھی حضرت عباس کا نام لے کے کیوں نہیں کہا ان سے محبت کرو بار بار علی اور اولاد علی کے لیے کیوں کہا یہاں قرابتدار اگر مقصود ہوتے تو اور بھی تو قرابتدار تھے عبداللہ اپن عباس تھے جو سرور کائنات کی زندگی میں پیدا ہوئے جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی سرور کائنات سے اس کے بعد مولا کائنات کی شاگردی میں آئے ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں سرور کائنات یہاں مسئلہ اجزاء رسالت کا ہے قرابتداری کا نہیں ہے یہاں پر رسالت کا مسئلہ ہے قرابتداری کا نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان کی محبت کی اتنی تاکیت جو کی ان کی ولایت کو بکر رات و مرات اٹھتے بیٹھتے بیان جو کیا وہ کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرات آپ کے عزیز و قرابتدار تھے اس بنا پر تو رسول کی شان عوام کی شان سے بھی بہت پست ہو جاتی ہے بلکہ رسول نے اتنا احتمام اٹھتے بیٹھتے آئے انذار کے نزول سے لے کر وفات تک جن ہستیوں کا تعارف کرایا یہ وہی ہستیہ ہے جن کا تعارف قرآن نے کرایا اس لئے کیا کہ یہ حضرات خدا کی مکمل حجت تھے یہ حضرات خدا کی حجت تھے یہ حجت خدا کی حصیت سے پیغمبر تعارف کرا رہے تھے چونکہ پیغمبر حجت خدا ہیں اور میں نے ارز کیا کہ جز اے رسالت ہونے کی بنا پر پارے رسالت ہونے کی بنا پر پیغمبر آکرم نے یہ احتمام کیا کہ اٹھتے بیٹھتے غزہ کھاتے بلاتے ہوئے جاتے ہوئے ایک صاحبی دو صاحب مشمع عام اسی ہزار جنگ میں جنگ سے واپسی پر صلح کے وقت آخر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر یہ نہ فرمایا ہو کہ آپ نے کھڑے کہ خطبہ دیا ہو اور اہل البیت کا ذکر نہ کیا ہو پوری زندگی میں تو اس کا مطلب جہاں تبلیغ دین کی حیثیت سے احکام پہنچاتے ہوئے اہل البیت کو ان احکام کا کل قرار دے کے تعارف کرا رہے ہیں تو اس کے معنی اس کا تعلق احکام دین سے ہے نہ کی رشتے سے اس کا تعلق صرف دین سے ہے نہ کی قرابتداری سے قرابتداری سے جیسا کی میں نے ارس کیا حضرت عباس سرور کائنات کے سگے چاچا ہیں کہیں نہیں فرمایا میرے سگے چاچا ان سے محبت کرو جنت جاؤ گے ٹھیک ہے ہمیں محبت کرنی چاہیے یہاں تک کہ حضرت حمزہ چاچا ہیں کہیں نہیں فرمایا میرے چاچا حمزہ سے محبت کرو جنت جاؤ گے سگے چاچا ہیں مگر یہ ضرور فرمایا کہ علی سے محبت کرو جنت جاؤ گے تو پتا چلا علی کی محبت حجت خدا کی حیثیت سے نہ کی رشتے دار کی حیثیت سے حجت خدا کی حیثیت سے یہاں حجتوں کا تعارف کرائے جارہا رشتوں کا تعارف دمس کلندر علی علی حسنین کے بابا علی علی بدتول کے شوہر علی علی منکم تو مولا علی علی گرتوں کے سہارا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی یہ سب اس لئے کیا کہ یہ حضرات خدا کی مکمل حجت تھے اس کی شریعت کے سرچشمہ تھے عمر و نحی میں رسول کے قائم مقام تھے اور رسول کی ہدایت اور تبلیغ سے اثر پذیر ہونے کا بہت ہی روشن اور واضح نمونہ تھے لہٰذا جو ان سے اسی حیثیت سے کہ یہ حجت خدا ہیں جانشین رسول ہیں اور رسول اسلام کا مکمل ترین نمونہ ہیں محبت کرے گا وہ خدا کی بھی محبت رکھنے والا ہوگا اور رسول کی بھی محبت رکھنے والا ہوگا جو ان سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بغض رکھنے والا ہے اور رسول سے بھی آہ حضرت فرما چکے کہ ہم سے بس وہی محبت رکھے گا جو مومن و پرہزگار ہے اور وہی بغض رکھے گا جو منافق و بدبخت ہے اس کے لئے دیکھ لیجئے ابنہ حجر مکی سوائق محرقہ باپ گیارہ تو اب آپ یہاں پر یہ حیرت کی بات یہ ہے محترم لکھتے ہیں جب اے ابنہ حجر مکی جب یہ خطبہ آپ لکھ رہے ہیں اور یہ آپ لکھ رہے ہیں یہ اہل البیت چونکہ اور حیرت کی بات یہ حجت جو حجت لکھا یہ بھی ابنہ حجر مکی لکھ رہا ہے کہ یہ خدا کی حجتیں ہیں اس لئے پیغمبر تعارف کر آ رہے ہیں میں نے کہا ہدایت لطف ہے شناکت کے باوجود آپ غور کیجئے دو باتوں پر آپ توجہ دیں ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم ہمارے کے بیٹے ہیں اسماعیل و عساق درست نوح کے بیٹے وہ نوح بن نبی مرسلین میں سے نوح کے بیٹے برحراس ان کے بیٹے ابراہیم خلیل ان کے بیٹے اسماعیل اور عساق برحراس ان کے بیٹے یاقوب کے بیٹے یوسف بن یامین یاہو اسی طرح سے بارہ حضرت یاقوب کے بیٹے گیارہ حضرت یاقوب کے بیٹے سب بیٹے مگر نبوت شناسی میں آپ غور کیجئے حق شناسی میں غور کیجئے اولاد ہوتے ہوئے بھی اگر لطف کے لیے لطف کے لیے ظرف ہموار نہیں ہے تو نبی کا بیٹا ہونا بھی کوئی کام نہیں آتا نوح کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا تو حضرت نوح نے سوال کے پروردگار میرا بیٹا خدا نے کیا کہا لیس من اہل کا بیٹے کی نفی نہیں کی اہلیت کی نفی کی تو بس بیوی ہونا اہل البیت میں ہونے کی دلیل نہیں جب بیٹا ہے خدا کہہ رہا بیٹا ہے اہل البیت میں نہیں ہے تو دو روز کی بیوی کیسے اہل البیت میں آگئی اہل البیت میں ہونے کا مسئلہ کردار کا ہے ظاہری قربت کا نہیں ہے یہ مسئلہ قربت کا نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں آئیے یعقوب بارہ راز بیٹے ہیں جا خیر ہے ظاہری صاحب مومنین سے خواہش ہے کہ گاڑی گاڑی کی وجہ سے وہ بلاک ہوا ہے اور ہمارے ظاہری صاحب اور منتظمین پریشان ہیں آپ حضرت سے خواہش ہے جس نے بلاک کیا وہ جب آپ پاسمور روٹ کے اوپر آتے ہیں تو وہاں کے اوپر جو ہونڈا کی ڈیلرشپ کے لیے جو راستہ ملا ہے وہ پورا روٹ بلاک ہے ان کا اوٹرک آتا ہے جن صاحب کی گاڑی نے اس روٹ کو بلاک کیا صرف ووٹ کے چلے جائیں براہ کرم برنا ان کی گاڑی تو ہو جائے گی شکر باوازِ ملن سلوات ایک اور سلوات اب آپ دیکھ لیجئے مکمل ترین نمونہ محبت کرے گا وہ خدا کی محبت بھی رکھنے والا ہوگا اور رسول کی محبت بھی اور جن سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بھی بغض رکھنے والا اور رسول سے بھی آہزت فرما چکے ہیں کہ ہم سے بس وہی محبت رکھے گا جو مومنوں پر ریزگار ہے اور وہی بغض رکھے گا جو منافق و بدبخت ہے ابن حجر مکی سوائق محرقہ باپ گیارہ جہاں سے یہ تفصیلی گفتگو میں نے پیش کی اور اسی وجہ سے فرزدق نے فرزدق جو شاعر تھا آقا ایوان وزرین عبدین صلوات اللہ علیہ کے زمانے کا اسی وجہ یعنی طول تاریخ میں اہل البیت کو جو سمجھتے تھے وہ اس انداز میں سمجھتے تھے کہ یہ حجت خدا ہیں وہ اس انداز میں نہیں سمجھتے تھے کہ یہ رسول کے قریبی رشتدار ہیں رسول کے قریبی رشتدار درست ہیں میں نے ارز کیا کہ رسول کے قریبی رشتدار ہونے کی بنا پر اگر عزت و احترام کی اہلیت پیدا ہوتی ہے درست ہیں دنیا میں شہزادوں کا احترام کیا گنگا ہے لولا ہے لنگا مگر شہزادہ ہے شہزادہ ہے مرنے والی ہے مگر ملکہ ہے جب تک نہیں مرے ملکہ ہے یہاں ہم دین پر گفتگو کر رہے ہیں ہم ایک دینی نظام پر گفتگو کر رہے ہیں ہم ایک قرآنی گفتگو کر رہے ہیں آپ قرآن کریم کی روح سے دیکھئے گا کہ جب نوح کا سگا بیٹا نبوت سے آشنا نہیں ہوتا ہے اور قرآن کہتا اہلیت نہیں رکھتا یہ اہل نہیں ہے بیٹا ہے اہل نہیں آئیے سور یہ ایک مثال نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو ایک مثال ہے شہز ہے نادر ہے سورہ یوسف اب آپ غور کیجئے جب حضرت یعقوب بار بار فرما رہے ہیں جاؤ تلاش کرو یوسف زندہ ہیں مل جائیں گے تلاش کرو جاؤ تو بیٹے کیا کہتے ہیں بیٹے کہتے ہیں بابا آپ پرانی گمراہی میں ہیں بیٹے ہدایت کیاپتہ ہیں یعقوب یہاں بھی کچھ اسی طرح سے ہے ہم گمراہ ہیں وہ ہدایت کیاپتہ ہے یہاں بھی کچھ اسی طرح سے ہے یعنی آپ یہ دیجئے یہ حقائق کو لکھنے کے باوجود یہ کہنا قبول کرنے کے باوجود یہ کہنا اب آپ دیکھئے یعقوب کے بیٹے ہیں جب حضرت یوسف کی قمیس آئی قمیس سے یوسف حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دی گئی تو حضرت یعقوب جیسے ہی قمیس چلی تو حضرت یعقوب نے کہا انی لعجید ریح یوسف اللہ اللہ انتو فنیدون نبوت یہ بھی میں ایک دن سوال کیا تھا اب پھر سوال کر کے گزر جاؤں گا جب کنان میں گرے تھے تو قریب تھا کنان جب کوئے میں گرائے گئے تھے تو وہ قریب تھا ایک مل کا بھی فاصلہ نہیں تھا جہاں کوئے میں بچے حضرت یوسف کو گرا کے آئے تھے اس وقت خوشبو محسوس کیوں نہیں کی یعقوب دو سو مل دور سے قمیس چلی ہے تو قمیس کے ذریعے دو سو مل دور سے خوشبو کیوں محسوس کی سوال ہے یہ دو سو مل دور سے خوشبو محسوس کی اور قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا کوئی روایت نہیں انی لعجید ریح یوسف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے پا رہا ہوں اگر تم مجھے بتنام نہ کرو تو پلٹ کے بیٹوں نے کیا کہا جو گھر پر تھے بابا آپ اپنی وہی پرانی گمرائی میں نبی گمرائی میں ہے اور یہ رہراس پر ہیں تو نبی کے بیٹے ہیں یہ شرط نہیں کہ نبی کے بیٹے سب کے سب رہراس پر ہوں یہ شرط نہیں ہے شرط یہی ہے کہ جو نبوت کے لئے منتخب ہو وہ ابتدا سے انتہا تک معصوم و عالم ہو شرط یہی ہے تو ایسی صورت میں آپ گھر کیجئے یہ سب بیٹے ہیں جب سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور نوح کے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ابراہیم کے سارے بیٹے دو صرف اتفاق سے حضرت ابراہیم خلیل کے دو بیٹے تھے دونوں نبی تھے نوح کے بیٹوں میں سے صرف ایک تھے حضرت یوسف حضرت یاکوب کی گیارہ بیٹوں میں سے صرف ایک تھے تو ایسی صورت میں نبی کے بلا واسطہ بیٹے بھی ضروری نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو ایک غیر آدمی چند دن نبی کے ساتھ رہے یہ ضروری کیسے ہے کہ وہ ضرور حق پر ہو یہ کہاں سے ضروری ہے کہ وہ ضرور حق شناس بھی ہو حق پر بھی ہو ایک تو مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ اب آگے آئیے آگے جو محترم عالم کا خط ہے وہ میں جلدی سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں فرض دک نے جو مصرے کہے ہیں آقا امام ذیل عدین کی شان میں دو مصرے انہوں نے یہاں دیئے ہیں دلیل کے طور پر طول تاریخ میں جو اہل البیت کو جس مقام پر جو سمجھتے تھے وہ وہی سمجھتے تھے جو ہم سمجھتے ہیں آج جو نہیں معارفت رکھتے تھے یا رکھنا نہیں چاہتے تھے وہ وہی سمجھتے تھے جو آج دوسرا مکتب سمجھتا ہے تو اب ایسی صورت میں جس طرح سے موسا کے زمانے میں شیعہ ایک ہی مل جاتا ہے نو کے زمانے میں شیعہ ایک ہی مل جاتا ہے تو اب اگر حق کی قلت ہے اور باطل کی کسرت ہے تو کسرت کبھی حق کی دلیل نہیں ہے اور حیرت کی بات یہ ہے ساری قوم موسا پر شیعہ کا تعرف نہیں ہوا ہے اطلاق نہیں ہوا صرف اس فرد پر شیعہ کا اطلاق ہوا جس نے موسا کو مدد کے لئے پکارا بہرحال ہو سکتا آپ تھک گئے ہوں یہاں ہمارے ایک نوجوان خطیب کی خطاوت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ میں پہلی بار ان کی خطاوت میں نے سنی اور انہی سے میں نے یہ سیکھا کہ میں کیا کہہ گیا چیز نیچے سے مجمع نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے کہا میں کیا کہہ گیا تو میں نے بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اگر آپ خاموش ہیں رفتہ رفتہ سوچئے گا بہرحال جو میں کون ہے اہل البیت جب میرے چوتھے امام حرم میں داخل ہو رہے تھے حشام ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہم جب اس بادشاہت و قتل و غارت و دب دبے کے ساتھ جا رہا تھا اسے جگہ نہیں ملی حرم الہی میں جگہ نہیں ملی اسے حجر اسوا تک نہیں پہنچ سکا مجبور ہوکے کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کے کرسی پر بیٹھ گیا دیکھ رہا تھا نیچے اس وقت دیواریں بلند نہیں تھی اب یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبت چونکہ مسجد الحرام اتنی بڑی مسجدیں ظاہر ہیں اس کی چھت نہیں ہے اور اس کی دیواریں بھی اس وقت نہیں تھی بات میں بنائی گئی ہیں اب پتہ نہیں ایک دن چھت بھی ڈل جائے چونکہ وہ روایت جو بات میں آئی گی وہ روایت شاید اس تک میں اس گبتگو کے دوران نہ پہنچ سکوں اس عشرے میں کہ علی میں شہرے علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو اس کے ساتھ جو لگا دیا فلان دیواریں اور فلان چھتیں بند کر دیا آپ نے علم جو اس جگہ مومنین یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے مجلس میں مقرر کو بہت پریشانی ہوتی ہے وہ آدمی ٹرکر جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے ٹائم کا ویمنٹ کریے کیونکہ وہ ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں یہ دو گاڑیاں ابھی تک نہیں ہٹیں ہیں اے ایکس ڈی این فور سکس ٹری مازدہ ہے ایک اے وی وائی ایچ زیرو ون فور یہ اے وی وائی ایچ زیرو ون فور برائے کرم آپ میں سے جس کی بھی ہو بغیر کسی جھجک کے یہاں سے فورا نوٹ کے چلے جائیے کیونکہ وہ پھر بہت پریشانی ہے دیکھئے اہل البیت جس نے طول تاریخ میں ان کو پہشانا ہے اس نے اسی انداز میں پہشانا ہے جس انداز میں سرور کائنات نے پہشنوایا کہ یہ حجت خدا ہیں رشتے کا تعارف نہیں کرا رہا ہوں حجج اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں میں نے پرسوں ارز کیا کہ شہزادی جو گئی تھی حجت اللہ کی حیثیت سے گئی تھی نہ کی بیٹی کی حیثیت سے جو رسالت کی حیثیت سے گئی تھی ورنہ ان کو نہ خطاب کرنا ہے نہ کچھ کہنا ہے کچھ بھی نہیں کیوں گئی تھی شہزادی کیوں نصارہ کے مقابلے پر مسلمان کچھ کم تھے تھے کہاں کم کی کیا بات ہے تھے کہاں یعنی جو جانا چاہیے وہ تھے کہاں وہاں صرف صادقین کو جانا تھا زندگی کی پیدائی سے لے کے آخری لمحے تک جو صادق ہوں ان کو جانا تھا اس لئے کہ آیت کے آخر میں بددعا کی صورت میں ہم کیا کریں گے جوٹوں پر لانت بھیجیں گے تو کس طرح سے وہ سرور کائنات جب یہی نصارہ نجران جب آئے تھے مباحلے کے لئے پہلے دن جب آئے تو خاتم الانبیاء نے سلام کا جواب نہیں دیا سب جانتے ہیں یہ تو آپ کو ماشاءاللہ سے حبزے معذرت کے ساتھ میں اپنی اگلی منزل کے لئے تقرار کر رہا ہوں جب آئے تھے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا کیوں نہیں دیا یعنی یہ تک نہیں پتا تھا جو باہر جو ملے ان صاحب کو یہ تک پتا نہیں تھا کیوں نہیں دیا کیوں وہ یہ کہہ سکتا جب یوسف کے بیٹے یاقوب کو یوسف کے بھائی یاقوب کو نہیں پیشان ہے تو میری غلط یہ کیا ہے میں تو کہتا ہوں تیری غلطی نہیں ہے مگر تجھے ماننے والوں کی غلطی ہے تُو نے تو ہر مقام پر اپنی جہالت کا اعتراف کیا تیری غلطی نہیں ہے برکہ جہالت ہی کیا علی نہ ہوتا تمہیں ہلاک ہو جاتا تُو نے تو کھول کے اعلان کیا کہ زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے آج ہم یا علی کہتے تو ہم کافر ہوتے تُو کہتا تو تُو کافر دیئے جی آگا تو اب آپ گوھر کیجئے بہرحال جب میرے آقا زین ورادین صلی اللہ علیہ حرم میں داخل ہوئے فرزدق شاعر جو ابو نواز جن کی کنیت تھی فرزدق ان کا تخلص تھا کھڑے تھے جیسے ہی حضرت داخل ہوئے حرم جب پورا بھرا ہوا مجمع جب دو تقسیم ہوا سوال یہ ہے کہ یہ دو تقسیم کیسے ہو جاتا ہے حرم میں کون پلٹ کے دیکھتا ہے کون آرہا یہی سے آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے لوکر ملائکہ ہوں اور ملائکہ آ کر راستہ بنائے ہٹ جاؤ مالک کائنات آرہا ہٹ جاؤ اب فرزدق نے کیا کہا جب آقا آگے بڑھے اور حجر اس وقت کو بوسا دیا سکون و اتمنان کے ساتھ تو خوشاب عبد الملک سے رہا نہیں گیا اس نے کہا منہ آزا کون ہے یہ جانتا تھا جب اس نے کہا کون ہے یہ تو شائر اہل البیت نے فرزدق نے کیا کہا دو مصرے دیئے ہیں وہ پورا چالیس مصروں پر چالیس بند ہیں اس میں اور میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ فرزدق تجھ پر الہام ہوا تھا الہام ہوا تھا واقعاً الہامی زبان اس نے استعمال کی من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم منجن و معتسم ان عبد اہل الطقہ کانو ایمتهم او قیل من خیر اہل الارض قیلہم انہوں نے شروع کیا اگر تو جاہل ہے کہ پوچھا جا رہا ہے من حاضر یہ کون ہے من حاضر یہ کون ہے یہاں سے انہوں نے شروع کیا دیکھو پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے یہ ہے وہاں سے فرزدق نے شروع کیا ہے اور کہا کہ انکنت جاہل میں تمہیں بتاتا ہوں ہو شام میری طرف متوجہ ہو جا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ ہے جسے حرم بھی جانتا ہے اور کعبہ بھی جانتا ہے جسے حضر 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 بھی جانتا ہے اور کعبے کی زمین بھی جانتی ہے یہ وہ ہے مجھے حیرت اس بات پر ہے یہ کیوں حضر 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 کی طرف بڑھ رہا ہے یہ تو وہ ہے جس کے لئے حضر 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 کو بڑھنا چاہیے یہ وہ ہے ان مصروں کے بعد جب اس مصرے پر آئے تو آگاہ کو شاید یہ دو مصرے بہت پسند تھے اسی لئے انہوں نے یہ مصرے دیئے مِن مَعَشَرِ حُبِّهِمْ دِينٌ وَبُغْضِهِمْ اے ہو شام یہ وہ ہے کہ جس کی محبت کا نام دین ہے جس کی محبت کا نام دین ہے مِن مَعَشَرِ حُبِّهِمْ دِينٌ وَبُغْضِهِمْ کُفْرٌ اور یہ وہ ہے جس سے عداوت اور بغض واقعاً کماد ہے دشمن کے مو پر یہ کہہ دینا کہ ان کا بغض تو بغض رکھتا ہے تو بغض نہیں رکھتا کفر رکھتا صاحب طور سے یہ کہہ دینا تو کافر ہے کاری دارت کاری دارت تلوار سامنے گردن اسی لئے میں نے ارس کیا نماز میں تقیہ ہے روزے میں تقیہ ہے جان کا خطرہ ہے چلیے غروب نہیں ہوا کھا لیجئے ان پر جو کھا رہے ہیں باندیئے ہاتھ اگر جان کا خطر ہے عزت و عبرو کا خطر ہے ہاتھ باند لیجئے چند لمحے کے لئے آپ بھی یہ دکھائیں پیٹ پہ میرے بھی تکلیف ہے کر لیجئے ولایت میں یہ سب کچھ نہیں ہے جھکا دیجئے گردن جھکا دیجئے کیوں اگر یہ پوچھا جائے اگر پوری کائنات سے متقیوں کو چنا جائے کانو ایمتهم ان صاحبان تقوی کے یہ امام ہیں یہ متقی نہیں متقیوں کے امام ہیں اگر یہ پوچھا جائے روی الزمین پر افضل کائنات کون ہے تو اے حشام ہر مسلمان اگر مسلمان ہے تو وہ یہی کہے گا قیلہ ہمو سب کہیں گے یہی تو ہے افضل کائنات یہی تو ہے افضل قیلہ ہمو اب آگے لکھتے ہیں کہ ہاں دشمنی امیر الممن صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور میری پاکیزہ نسل اور میری نیکوکار اترت بچپن میں تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور بڑے ہو کر سب سے زیادہ علم والے ہیں اور ہمارے ذریعے سے خدا جھوٹ کو زائل کرے گا ہمارے ذریعے سے خونخار بیڑیوں کے دان توڑے گا ہمارے ذریعے تمہیں رہائی دلائے گا اور تمہاری گردنوں کی رسی جدا کرے گا خدا ہم سے ابتدا کرتا ہے اور ہم پر انتہا کرتا ہے ہم ہی ابتدا ہیں اور ہم ہی انتہا ہیں قرآن کریم میں جو خدا نے انشارت فرمایا میں اول ہوں میں آخر ہوں کفر ہے یہ کہ میں یہ تصور کروں کہ خدا اول ہے خدا کا آخر ہے ناممکن ہے اس لئے کہ اول کے معنی ابتدا اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے آخر کے معنی انتہا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کون ہے اول و آخر کہ فرما رہے ہیں ہم اول ہیں ہم آخر ہیں کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی انتہا ہم پر ہے تو اب لہٰذا ہم نے اب آئیے اب یہ ساری روایتیں پیش کیا حسنت کی تفاصیل سے احادیث سے پیش کی آپ فرماتے ہیں لہٰذا ہم نے جو آل محمد کو ان کے اغیار پر ترجیح دی اور مقدم سمجھا تو اس لئے کہ خدا اندعالم نے انہیں سب پر مقدم رکھا اور ہر ایک پر ترجیح دی یہاں تک کہ نماز میں ان پر درود بیشنا تمام بندوں پر واجب قرار دیا گیا اگر کوئی پوری نماز پڑھ ڈالے اور ان پر درود نہ بیجے تو ان کی نماز صحیح ہی نہیں ہو سکتی خواہو کیسا ہی صاحب فضل کیوں نہ ہو بلکہ ہر نماز گزار کے لئے ضروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ نماز میں ان پر درود بھی بیجے جس طرح کلمہ شہادتین کا ادا کرنا ضروری ہے بغیر تشہد کے نماز نہیں اسی طرح سے بغیر درود کے تشہد صحیح نہیں اہل البیت علیہ السلام کی یہ منزلت یہ مقام یہ ان کا مقام اور یہ منزلت جن عیمہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا یعنی شروع میں محترم نے خط میں لکھا تھا کہ کاش آپ بھی اصول دین میں اشعری کی تقلید کرتے ہیں جو سرور کائنات کی وفات کے بعد دو سو ستر سال کے بعد پیدا ہوا اس وقت تک کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں ان کا اور فق میں عبادات میں ابو حنیفہ کی تقلید کی یا امام مالک کی یا امام شافی کی یا احمد ابتہمبل کی آپ نے جو چار عیمہ کے نام لیے تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں جس طرح اب آپ غور کیجئے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے دعوت دی عیمہ عربہ کی طرف اب ذرا غور تو کیجئے کہ خود آپ کے عیمہ عربہ میرے عیمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں خود آپ کے عیمہ عربہ میرے عیمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ غور کیجئے اب آیے امام شافی ان عیمہ عربہ میں سے دوسرے امام ہیں دوسرے امام ہیں ردبہ کے اعتبار سے دوسرے امام کہلاتے ہیں مالکی سے ہنبلی سے زیادہ ماننے والے دنیا عرب میں شافی ہیں اور شافی کے بعد پھر مالکی ہے مالکی کے بعد پھر ہمبلی ہیں تائدات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہنفی ہیں تو اب آئیے آگا کیا کہہ رہے ہیں آگا فرما رہے ہیں اس خط میں لکھ رہے ہیں جن ائمہ کی طرف آپ نے مجھے بلایا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں وہ ائمہ خود اس دروازے پر سجدہ کر رہے ہیں کیوں کیسے اب آئیے کیا امام محمد ابتدری شافی نے آپ کے اس جل قدر امام نے جس کی تقلید کی طرف آپ نے مجھے بلایا ہے کیا اس نے مجھے اور آپ کو ائمہ اہل البیت کی طرف نہیں بلایا کہا بلایا کہا امام شافی کے اشار اے آل بیت رسول آپ کی محبت نماز کی طرح روزے کی طرح حج کی طرح زکاة کی طرح خونس کی طرح دین کی طرح ایک فارض خدا کی طرف سے فارض اگر میں شافی بھی دروت نہ بھیجوں تو میری امامت کیا نماز ہی نہیں جس کی امامت تو دور کی بات ہے دو رکعت نماز خبول نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں آل بیت رسول پر دروت تو کہاں آل بیت اور کہاں شافی امام ابو حنیفہ کو لیجئے کیوں زندان میں طلب کے مرے اس لئے کہ زید شہید کو امام مانتے تھے سادات زیدی کو فخر کرنا چاہیے کہ ابو حنیفہ ان کے جددالہ کو امام مانتے تھے دوسرے مانے نہ مانے زید شہید بزرگوار ان کی عظمت ہے جلالت ہے جس حسب نصف پاک سے جو سادات زیدی ہیں ہندو پاستان میں یمن میں تو زیدی ایک مذہب ہے جو شہید بزرگوار زید کو امام مانتا ہے خیر امام مانتے ہیں زید اسی طرح سے آل علی سے ابو حنیفہ کا فتوہ ہے کہ حکومت آل علی کا حق ہے اس نے فتوہ دیا اسی فتوہ کی بنا پر اسے منصور نے بند کیا پھر رہا کیا پھر منصور کے بعد اس نے مامون نے حارون نے بند کیا پھر حارون سے معافی مانگی پھر رہا کیا تو یہ رہا ہوتے رہے بند ہوتے رہے آل رسول کے سلسلے میں آل رسول سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا خدا آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی محبت کو خداوندعالم نے قرآن میں نازل کیا قرآن میں فرض بتایا آپ کی بزرگی اور بلندی اور فضل و شرب کے لئے بس یہی کافی ہے جو نماز میں آپ پر دروت نہ بیجے اس کی نماز نماز ہی نہیں یہ چند دلیلیں جو اہل بیت پیغمبر کی اطاعت و اتباع اور ان کے قدم بقدم چلنے کو واجب بتاتی ہیں اور احادیث نبوی سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں یہی آپ کے لئے کافی ہوں گے قرآن مجید میں بے شمار محکم آیتے ہیں ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بس اہل بیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے آپ جو کہ خود صاحب فاہم و بصیرت ہیں اور ذکی و ذہین ہیں اس لئے میں اشارہ کیے دیتا ہوں آپ کلامہ مجید کا مطالعہ فرمائیں آسانی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی محبت کس کی اطاعت کس کے دروازے پر جھکنے کا قرآن نے حکم دیا ہے یہ خط شین مکتوب اب اس مکتوب کا میں ختم کر دوں گا بات صرف خط پڑھوں گا تاکہ جواب کے لئے کلا آپ آمادہ ہو مکتوب گرامی پا کر شرف یافوا آپ کی قوت تحریر اور زور بیان علمی تباہر اور محققان شان کا میں قائل ہو گیا آپ نے تو کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خزانے آنکھوں کے سامنے کر دیئے حیرت و دہشت کی مذکورہ احادیث اور جمہور کی روش کو ایک کیوں کر کیا جائے جب میں نے آپ کے استدلال پر غور و فکر کیا اور آپ کے عدلہ اور براہن پر گہری نگاہ کی تو میں عجیب تردد کے عالم میں پڑ گیا میں آپ کے عدلہ پر جب نظر کرتا ہوں تو انہیں بالکل ناقابل رد دیکھتا ہوں جتنے ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سوائے سر تسلیم اخم کرنے کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا جب آئیمہ اہل البیت کے متعلق سوچتا ہوں تو خدا اور رسول کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوا آجیزی اور خاکساری سے سر جکانے دینے کے کوئی چارہ نہیں اور جب جمہور مسلمین اور سواد آزم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان عدلہ کے مفہوم کے بالکل برعک سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خود صاحب علم کا اعتراف ہے کہ ایمہ اہل البیت اہل سنت بالکل الگ ہیں یہ اعتراف بڑی بات ہے غور کیجے کہاں غور کیجے کہاں کہیں خود بہجمہ میں نام لے لیے اور کہاں دیکھو ہم بھی مانتے ہیں نام لے ایک مطب ہے جو ہمارے ہم نام لیتا ہے محبت کا اظہار بھی کرتا محبت کا اظہار بھی کرتا یہ اظہار محبت کیا کافی ہے نہیں حاکم صرف اہل البیت ہیں جب آپ حاکم صرف اہل البیت کو مانیں گے تو اس کے معنی حکومت کا حق صرف اہل البیت کو ہے جب اہل البیت کو حق آپ نے مان لیا تو جس زمانے میں جس دور میں بھی اہل البیت کے مقابلے پر جو آیا وہ باطل سرور کائنات کا ارشاد منغشہ لیس منہ جو ملاوت کرے وہ ہم میں سے نہیں آپ دوت میں پانی ملا کے مسلمان بن جائیے کپڑے پر پاکستانی کپڑے پر جاپان کے مہن لگا کے مسلمان بن جائیے چائے میں دال کے چھلکے ملا کے مسلمان بن جائیے گیس میں پانی ملا کے مسلمان بن جائیے مگر خدا را دین میں حق میں باطل کو ملانے کی کوشش نہ کیجئے نہیں کر سکتے آپ آل رسول کو بھی مانتے ہیں علی سے لے کے بارو امام تک ہم نے سلام بجا مان لیا مگر اور کس کس کو مانتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے تو اب فیس لکن نہیں لیکن دوسرا گویا اب یہ عظیم عالم جل قدر جو لکھتے ہیں تو خدا رسول کے نزدیک ان کی وہ خاکساری سے سر جھکا دینے کے کوئی چارہ نہیں اور جب جمہور مسلمین اور سواد آزم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا ترزامل ان عدلہ کے مفہوم کے بلکل برق سے زد ہے عدلہ بتاتے ہیں کہ بس انہی کی پیروی واجب ہے اور جمہور ہر قص و ناقص کی پیروی کی جائے اور دوسرا کہتا ہے کہ اکثریت اور سواد آزم کی رویش پر چلنا چاہیے ایک نفس نے تو اپنے آپ کو آپ کے حالے کر دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جانے والا نہیں لیکن دوسرا نفس جو ہے وہ اپنے انات کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور اپنی رائع آمہ کی مطابعت کی دھن دماغ سے نکل جاتی تو اب جو قرآن سے عدیلہ پیش کیے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہی جو وفا ہو ہے وفا نہ ہو نہیں ہے شہرعن جو وفا نہ ہو صحیح مگر شاعر کے کلام میں ہم تبدیل نہیں کر چونکہ یہ روایت حضرت کا یہ خطبہ آہل البیت کے سلسلے میں جسے تمام آہل سنت نے نقل کیا ہے اس کی وجہ سے وہ قرآن عدل اللہ جس کی خواہش کی قرآن کریم سے دلال پیش کیجئے کہ صرف اتباع صرف روایات میں مانگ گیا روایات کے سامنے میں نے سر تسلیم خام کر لیا اب صرف سر میں ایک دھن ہے وہ کیا اکثریت اور سواد آزم کا یہی تیجانی کا مسئلہ ہے یہی اسماعیل دیوبندی کا مسئلہ تھا یہی مذہر الحق دیوبندی کا مسئلہ تھا یہی عبدالغفور دیوبندی کا مسئلہ تھا یہی جو دیوبند سے پلٹ یہی حسام الدین جو جدید وحابیت کے ادارے کا عالم جو شیعہ ہوا ہے اس کا مسئلہ تھا اور اسی مسئلے کی بنا پر ہمیں کافر قرار دیا اور جب ہماری اب جب شیعہ ہوا اور جب کتاب لکھی رہلتی من الوحابیت میرا سفر وحابیت سے شیعہ کی طرف تو اب اس کتاب میں لکھا کہ اگر کسی نے ملائکہ کو زمین پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو وہ شیعہ نے علی کو دیکھ ہے یہ حسام الدین کی کتاب رہلتی من الوحابیت جہاں سے جملہ ارس کیا کہ ہم ہی وہ کافر تھے جب یہ شیعہ ہوا تو ہم ہی وہ ہیں جو ہم ملائکہ ہیں روح زمین پر چلتا ہوا جوی الامین روح زمین پر چلتا ہوا مکائل روح زمین پر چلتا ہوا اسرافیل اور روح زمین پر چلتے ہوئے اسرائیل اب ہم کل ہم اسرائیل خدا نہ خاص تک کیوں خود میرا گلک کس طرح سے دبائے گا مجھے اندازت نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے اسرائیل بننا مگر یہ کہ ملائکہ میں سے اس کی ذمہ داری اس کی ڈیٹی وہ اپنی جاب کر رہا ملائکہ ملائکہ مقربین میں سے آئیے اطرت دامن اطرت آخر کیوں رسالت جا رہی ہے ولایت کے اعلان اگر نہ ہو تو رسالت جا رہی ہے جہا رسالت جاتی ہو وہاں دو رکعت نماز بجھ جائے گی وہاں روزہ بجھ جائے گا وہاں حج بجھ جائے گا جہاں خاتم الانبیاء قسم کھا کہ یہ کہ زندگی بر کوئی مسلمان مقام ابراہیم پر زندگی بر روزے رکھے نماز پڑھ لے میرے آل کی محبت اگر اس کے دل میں نہ ہو تو وہ سیدھا مو کے بل جہنم جائے گا تو ایسی صورت میں وہ محبت نماز سے بلند روزے سے بلند حج سے بلند تمام احکام دین سے بلند پورے دین کا نظام ایک طرف ہے اور اہل البیت کی محبت رسالت ایک طرف ہے اور یہ محبت ایک طرف تو اب اس پر کل تفصیل سے قرآن سے چونکہ دلائل مانگیں اور قرآن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج اگر گپتو کرتا تو آج جیسے آپ تھنڈے ہیں گرم ہو جاتے چونکہ آیات جو پیش کی گئی ہیں وہ کل گپتو اتباع صرف اطرق دین پیغمبر اور ان کے آلہ پاک کی سیرت کا نام ہے دین اس سیرت و کردار کا نام نہیں جو آدھی زندگی تک مشرک رہے اور آدھی زندگی تک منافق رہے اور سرور کائنات کی وفات کے بعد آلہ پاک کو ستایات اس کا نام دین نہیں دین سیب سرور کائنات کی سیرت اور ان کے آلہ پاک کی سیرت و کردار کا نام دین ہے ہاں اس دین میں سفید ہو تو وہ دین کی وجہ سے عظیم ہے اس دین میں قریشی ہو اگر دیندار ہے تو عظیم ہے اگر بے دین ہے تو ابو سفیان ابو جال خواہو قریشی ہوں خواہو حاشمی ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں تب بط ید ابی لہب چاچا ہے سرور کائنات کا یہاں رشتے کی قدر و قیمت ہوتی تو خیال رکھتا خدا کہ نہیں نہیں رسول کا چاچا ہے چلی ہم پردہ ڈالتے ہیں نہیں حق و باطل کے درمیان پردہ نہیں ہے اس لئے چاچا ہے یہ سگا تب بط ید ابی لہب یہاں دین کا معاملہ ہے حسین دین کی طرف دین پناست حسین سرداد ندہ دست دردست یزید حق کی بنائیں حیلہ حسین کیا کہا اقبال نے نہ تو اقبال شیعہ تھا نہ خاجہ اجمیری شیعہ تھے کیا کہا اقبال نے اللہ اقبال نے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی زب یہ سور صافات کی آیت کا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہی ہے کیونکہ علم تفسیر کہ ان کے جو استاد تھے ایران کے بہت بڑے عالم تھے جو اقبال کے استاد تھے علم تفسیر کے یہ آیت کی تفسیر ہے سور صافات کی آیت کی تفسیر ہے جو اقبال بائے بسم اللہ پدر مانی زب عظیم آمد پسر زب عظیم کا مانا اور اس کی تفسیر آیا بیٹا اگر باب بائے بسم اللہ ہے تو بیٹا زب عظیم ہے یہ اقبال اب ہم انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں تشریح کریں گے اس کی وضاحت کریں گے ہاں اترط اتباع صرف اترط کی صرف اترط کا کردار صرف اترط کا دین انہی سے وابستہ ہے ملائکہ آ کر راستہ بناتے ہیں جب وہ چلتے ہیں جب وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں ملائکہ آ کر مسلمانوں سے کہتے ہیں حج جاؤ اس حرم کا پاسبان آ رہا ہے حج جاؤ اس حرم جو حرم جن کی خاطر بنا تھا وہ آ رہا ہے حج جاؤ ہاں ملائکہ آئے تھے آقا حسین کی بارگاہ میں جبیل امین آئے تھے آقا حسین کی بارگاہ میں حسین وہی بچپنے کا نوکر آیا ہوں آپ اجازت دیں بارگاہ الہی سے آیا ہوں خدا نے بیجا ہے آپ ساری عظمتیں لے لیں مگر اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہیں تو یہ راہ اختیار کیجئے نہیں چاہتے ہیں تو آپ کے عظمت میں کوئی کمی نہیں سب کچھ لے لیجئے پھر اشتوں کے لے کہا ہوں گا جو بھدروں ہونین میں آئے تھے ان سب کو ایک طرف کر دوں گا ختم کر دوں گا نہیں میں ملاقات چاہتا ہوں خدا سے میں ملاقات چاہتا ہوں میں اپنے معبود سے میں اپنے محبوب کی محبوب میں محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں جبریل جنات آئے مگر میں کہتا ہوں آقا یعنی اب وہ دن آئے ہیں وہ دن آئے ہیں کہ آپ غلام غلام آقا حسین رونے لگے اللہ اکبر اے حسین کیا وہ غربت آگئی کی غلام بھی کھڑا ہو کر آپ کی غربت کو دیکھ کر رونے لگے حضرت ابو ذر کے غلام تھے حضرت ابو ذر کے غلام تھے جان حضرت ابو ذر کو جس وقت عثمان ابن افان نے جلاوطن کیا اس وقت حضرت ابو ذر نے جلاوطنی کی طرف جاتے ہوئے اپنے غلام جان کو آقا امام حسین کیلئے دیا حدیعے کے طور پر توفے کے طور پر دیا کہ حسین میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں غریب صحابی ہوں آپ کے جت کا مگر میرا یہ توفہ ہے آپ قبول کیجئے یہ توفہ آقا حسین کو دیکھے جلاوطن ہو رہے تھے جان اس وقت سے لے کے واقعی کربلا تک یعنی کم سے کم اٹھائیس سال اس نے آقا حسین کی خدمت کی رنگ کے اعتبار سے سیاہ ضرور تھا مگر اس کی عظمت دیکھئے اس نے اٹھائیس سال خدمت کی تو آپ غور کیجئے آقا امام زین العبدین کی عمر کربلا میں کیا تھی چوبیس سال یعنی اسی جون کے سامنے آقا امام زین زہری جو امام زین العبدین کے زمانے کا عالم ہے اہل سنت جس کو بہت زیادہ مانتے ہیں زہری اس کی قدر کرتے تھے امام زین العبدین سلام علی بھی اس کی قدر کرتے تھے چونکہ اس کے پاس علم بھی تھا اور معلومات کے لئے حضرت امام زین العبدین کی بارگاہ میں آیا کرتا زہری نے ایک واقع بیان کیا ہے مفاتی میں اس واقع کو شیخ عباس عمی نے نقل کیا زہری کہتا ہے ایک دفعہ میں مدینہ کی کسی پہاڑی پر جا رہا تھا جب پہاڑی کو پر گیا تو میں نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کا غلام نماز پر رہا اور دوبے بارگاہ الہی میں اس نے ایک جملہ کہا پروردگار میں زین العابدین کا غلام مجھے اس وقت انگور چاہیے زہری کہتا خدا کی قسم جب اس سیاہ پوس غلام نے یہ کہا تو میں نے دیکھا تازہ انگور وں امام زین عابدین چونکہ سخاوت کا دروازہ ہیں میں جاؤں گا اور ان سے طلب کروں گا اس کو اور وہ مجھے انعیت فرمائیں گے تو آپ جس دروازے یہ تو امام زین عابدین کے غلام کا واقعہ آپ فضہ کا واقعہ دیکھئی فضہ جب سہرہ مکہ میں کھو گئی تھی اور پیاس کی شدت میں اب زندگی اور موت کا مسئلہ بلکل سامنے تھا ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہا پرودگار میں تیری کنیز زہرہ کی کنیز ہوں کیا میں پیاس ہی مر جاؤں گی سہرہ میں تو جب عمیل پانی لے کنیز فاطمہ کے لئے ظاہرے یہ دروازہ وہی دروازہ ہے تو اب جب ظاہری کہتا ہے میں گیا آقا امام زین لابدین کی بارگاہ میں اور جا کے میں نے کہا فرزند رسول خود ظاہری کہتا میرا بہت احترام کیا کرتے تھے فرزند رسول خدا میں جب ان کی بارگاہ میں جا کے درخواست کی فرزند رسول آپ کا لطف کرم بتاؤ تم کیا چاہتے مولا مجھے ایک غلام چاہیے حضرت کے اس وقت تقریبا نو غلام تھے سب کو بلایا یہ ضعیف تھا اس کو نہیں بلایا جب آئے آٹھ غلام ایک ایک کو دیکھا ظاہری نے کہا فرزند رسول یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں حضرت نے فرما یہ ہی رسول مجھے یہی چاہیے تو کہا اس غلام کا نام لے گھلام میں نے زہری کہوالے کر دیا یہ اسے ہی میں نے کہا غلام رونے لگا کچھ بھی نہیں کہا کھڑے ہوکر رونے لگا جب رویا تو حضرت نے فرمایا رونا نہیں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کی میں تجھے ذمہ داری دیتا ہوں فرزند رسول کیا اس دروازے سے جانا خود یہی تکلیف نہیں ہے میں اس دروازے سے جانا نہیں چاہتا ہوں یہ مجھے کیوں لے کے جا رہا تو حضرت نے فرما نہیں انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں مجبور ہوں میں نے دے دیا اب تم چلے جاؤ اب نے نماز پڑھ کے دعا مانگی تھے اور انگور آئے تھے کہا کیا تم نے دیکھا تھا ہمیں تمہارے پیچھے کھڑا تھا اسی وقت اس غلام نے ہاتھ بلند کی پروردگار یہ تم میرے اور تیرے درمیان راست تھا جو فاش ہو گیا مجھے اب زندگی نہیں چاہیے یہی ایک جملہ کہا مجھے زندگی نہیں چاہیے وہی پر ان کا انتقال ہوا خود حضرت کے دروازے پر ان کا انتقال یہ اس دروازے کے غلاموں کی حالت جان جس نے اٹھائیس سال آقا حسین کی خدمت کی آیا حضرت کی بارگاہ میں آیا حبیب مسلم مسلم ابن سجا ابو تمام سید زہیر قین سب شہید ہو چکے یہ خیمے میں چونکہ سارے اہل بیٹ آقا عبداللہ حسین کی بچے اس کی گوت میں پالے تھے یہ خادم تھا نوکر تھا جب یہ آیا دو راستوں میں کشمکش تھے کہ جا کے شہید ہوتا ہوں جن کو میں نے محنت کر کے پالا ہے اس محبت کو کیا کروں شہید نہیں ہوتا ہوں تو آپ خیمے کے دروازے پر میرے آقا آپ غریب ہو گئے ہیں میں کیسے حسین کی غربت کو دیکھ سکتا ہوں مجھے جانا چاہیے آیا آقا حسین کے قدموں پر اس نے سر رکھا جون سر اٹھا لو آقا نہیں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ میری حاجت پوری نہیں کریں گے میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا اٹھا لو آقا مجھے اجازت دیجئے جون تجھے پتا ہے کہ اہل حرم کے ساتھ تجھے واپس جانا ہے بس یہ جملہ سننا تھا جون نے مٹی کے اوپر مو رکھا پلٹ کے نہیں جا سکتا میں یہاں سے پلٹ کے زندہ نہیں جا سکتا آقا مجھے اجازت دیجئے تو حضرت نے صاحب ریاض القدس نے دونوں نے لکھا ہے حضرت نے فرمایا جون تم تو سلامتی کی خاطر ہمارے پاس آئے تھے نہ کی ان مسائب کی خاطر جون نے کہا مولا وہ غلام میں چلا جاؤں گا سرور کائنات کی بارگاہ میں مجھے اجازت دے دے جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور ادھر سے بھی حضرت جب تعمل کیا کہ کیا واقع تو جون نے ایک جملہ کہا جس پر آقا حسین کھڑے ہو کر روئے ہیں کیا آقا کیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میں کالا ہوں اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے یہ جملہ جب سنا تو آقا کھڑے ہو گئے فرما جون جس مکتب میں تم پلے ہو کیا اس مکتب میں یہ باتیں ہوئی تیری عظمت ہے کس نے کہا چلا جا میں نے تجھے اجازت دی بس ارباب آزا اب میں دو جملہ ارز کرتا ہوں درست ہے کہ کل سے مسائب اہل بیت کے مسائب شروع ہوں گے مگر یہ شخص جس نے اٹھائیس سال در حسین پر خدمت کی آقا زین العابدین کو گوت میں پالا اسی طرح سے شہزاد علی اکبر کو اس غلام کو دیکھئے اس کی حیثیت کو دیکھئے جب یہ شہید ہوا جب یہ سواری سے گر تو اس نے ایک صدا ولن کی حسین آقا اس کال غلام کے سرانے اگر لائق سمجھتے تو پہنچ جائیے صاحب مفاتی نے لکھا ہے اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول ہو جیسے ہی آقا حسین کے کانوں میں آواز آئی تو پہلے خیمے میں ایک کھرام مچا ہائی جون ہمارا شہید ہو گیا شہزادیاں تلپ نے لگی جون شہید ہو گیا آپس میں رونے لگے جون شہید ہو گیا خیمے میں ماتم ہوا جون شہید ہوا آقا علی اکبر دوڑ کے آئے آقا حسین کے پاس بابا جون کی آواز آ رہی ہے ہاں بیٹے چلو تم بھی میرے ساتھ اب میری ضعیفی ہے تم بھی میرے ساتھ چلو جون کی لاش کے پاس جون دور جا کے گرے تھے اب جون کی لاش کے پاس گئے تو ابھی رمق باقی تھی جون کے سر کو اٹھایا زانو پر آقا حسین نے رکھا اور رکھنے کے بعد دست امامت کو بلند کیا نفس المحمود شیخ عباس کمی کتاب مقتل ابو مخنب جو واقع کربلا کو سامنے بیٹھ کے لکھا آقا حسین نے اس جون کے سر کو جب زانو پر رکھا تو دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اے میرے معبود میرے سامنے میرے جون کے چہرے کو سفید اور سرخ نورانی کر دے حسین کی دعا جیسے ہی ہوئی ایک مرتبہ روشن ہوا چہرہ جون کا سورج کی طرح روشن ہوا اور اس کے بعد میرے معبود میرے جون نے کہا تھا جس نے زندگی بر میری خدمت کی میرے پسینے سے بدبو آتی ہے میرے معبود تیرا حسین تجھ سے مانگتا ہے کہ اس کے پسینے اور اس کے خون میں خوشبو کر دے خوشبو آئی اب جون کو جون نے جب کہا آقا مجھے یہی چھوڑ دیجے گا مجھے خیمہ نے لے جائیے گا میں نہیں دیکھ سکتا ہوں شہزادوں کو جن کو میں نے پالا نہیں دیکھ سکتا ان کے رونے کی صدا سننے کی ہمت نہیں وہیں پر چھوڑ دیا مگر بس تمام شہدہ جب دفنائے گئے آشور کے بعد آسر آشور کے بعد تو اس جون کا جنازہ نہیں ملا دس دن کے بعد کس کو ملا بنو اسد کے قبیلے کو جو سہرہ کربلا سے گزر رہے تھے کیسے ملا دس دن کے بعد سب چھوڑا دفنانے کے دس دن کے بعد ملا وہ کیسے گزرتے ہوئے قافلے کو خوشبو آ رہی تھی آقا حسین کی دعا اے جون سلام ہو تش پر اے جون قربان ہو ہماری جانے تش پر اے غلام حسین ہم نسار ہو تش پر ایسا غلام